شری رام جی کے سمان شیل اور اسنے کا نرواح کرنے والا دوسرا اور کون ہوگا جوگتی جوگ وراغ جتن کری نہیں پاوت منی گیانے سوگتی دیت گیدھ شوری کہاں پربھنا بہت جی جانے تیر تھراج پریاد میں ماغ کا میلہ آئیو جت ہوا سبھی سنت پدھارے اپنے اپنے اس تھان پر رہ کر بھگوان نام سنکیرتن بھگوان کی سویس گاتھا کا گائن شوڑ پتو چنتن یہی سب ہوتا تھا اُس میلے میں ایک راجہ بھی آیا ہوا تھا راجہ سپریوان آیا تھا راجہ کا بھی شیویر لگا اُس راجہ کی جو پٹ محیسی مہارانی تھے پرم بھگتا اُس نے اپنے شیویر کے جھروکے میں بیٹھ کر چاروں اور دیکھا سنتوں کا بھگوان نام اسمرن بھگوت سویس گائن بھگوان کے پریم میں مگن ہونا مہارانی کا من ہوا ایسے پریمی سنتوں کے پاس جا کر میں بھی بیٹھوں راجہ سے کہا میری اچھا ہے ان سنت مہاپرسوں کی چرن شرن میں اپستیت ہو کر میں بھی بھگوان کی گنوں کا گائن شربن کر سکوں آپ کی بڑی کرپا ہوگی راجہ نے کہا کہ بیچار بڑا اُتم ہے کین تو تم سامانے دیوی نہیں ہو کسی راجہ کی پٹ مہسی ہو تمہیں مریادہ کے انترگت ہی رہنا ہے کسی سامانے دیوی کی طرح ستسنگ آدھی کے آئیوجن میں اس طرح اپستیت ہونا تمہارے انروپ نہیں ہے مہارانی کے من میں بڑی پیڑا ہوئی راجہ کی بات بھی اُچت تھی لوک مریادہ کی انروپ تھی اور مہارانی کا من بھگوان میں لگ گیا تھا مہارانی کو اپنے رانی ہونے سے گلانی ہو گئی اسے لگنے لگا کہ اگر میں سامان یہ دیوی ہوتی تو ستسنگ میں اپستیت ہو جاتی پر مہارانی ہوں اس لیے سنتوں کی شرن میں جا نہیں سکتی مہارانی نے منی من نشے کر لیا ہے پربو میں ستسنگ بھجن کے بنا لہ نہیں سکتی اور میرا مہارانی ہونا مجھے بادھا دے رہا ہے اس لیے مہارانی نے ایک ہی نشے کیا تیرتراج پریاد کے پاون واتا ورن میں راتری کے نشتبد واتا ورن میں مہارانی نے چکچاں اپنے سیور سے نکل کر سامنے ہی بہ رہی تروینی دھارہ میں پرویش کیا کنٹ پریانت جل میں کھڑے ہو کر کہا کہیں پربو آتمہتیا کی سمان کوئی پاپ نہیں ہے لیکن وہ ہے پاپ بھی میں کر رہی ہوں سوتن راکھ کرب میں کہا جہن پریم پن مور نباہا ایسا شریف رکھ کر میں کیا کروں جس کی دورہ بھگوت بھجن نہیں ہو سکتا بھگتی نہیں ہو سکتی سنتوں کے پاس نہیں جا سکتی ستسنگ نہیں کر سکتی لیکن پرمو آپ کے شریف چرنوں میں میرا پریم نرنتر رہے یہی آپ سے پرارتھنا ہے جنم جنم رتی رام پد یہ وردان نان مہارانی نے ڈونکی لگا لی شریر چھوٹ گیا مہارانی جب پتہ لگا جال ڈلوائے شریر تو مل گیا پر پران تو جا چکے تھے لوگ کہتے ہیں کہ انت میں جیسی متی ہو ویسی ہی گتی ہوتی ہے اسی بھاونہ کے کارن وہ ہے مہارانی سامانی پریوار میں جنم لیتے ہیں شبر جاتی میں جنم لینے سے اسی مہارانی کا نام ہوا شبر ہے بھیل جاتی میں جنم لینے سے نام ہوا بھیلنی بھیلنی میاں کا نام کوئی نہیں جانتا لیکن کیا کرنا ہے نام جان کر بھگتوں کا نام کیا جاننا بھگتوں کے نام نہ جانے اور بھگتوں کے نام کے کارن سارا سنسار بھگوان کے نام کو جانتا ہے اب بالکہ کا جنم ہوا بچپن سے ہی بھگود انوراگ کی بات ویراغے کی بات کبھی کبھی کہتی آج کھلے کل جھک چلے پرسوں ملی گے دھولے دیکھ دسائیوں پھول کی پھر کیوں پھولت پھول آج کھلتے ہیں کل جھک جاتے ہیں پرسوں دھول میں مل جاتے ہیں پھول کی یہ دسات دیکھ کر پھر بھی پھول پھولتے ہیں کبھی کہتی ان برکش اور برکش کے پتوں میں بات چیت ہو رہی ہے پتہ بولا برکش سے سنو برکش بن رائے اب کے بچھرے کب ملے دھور گرے گے جائے جائے پتہ برکش سے کہتا ہے اب بچھرنے کے بعد کب ملن ہوگا دور گریں گے جا کر تو برکش اُتر دیتا ہے تروبر بولا پات سے سنو پات مم بات مم بات یا گھر کی یہ ریتی ہے ایک آوت ایک جات 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 ایک آوت ایک جات ایک آوت ایک آوت ایک جات 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 ایک آوت جات گنا ایسی باتیں بالی کارل سے شبری ماتا کرتے ہیں مانے بالی کا شبری کی اس طرح کی گتی ویدھیاں دیکھ کر پتہ سے کہا کہ یہ تو انوراگنی ہے ویراغنی ہے کوئی اپائے کروے جگت والوں کے پاس کیون ایک اپائے ہیں کوئی بھگوان کے پریم میں رنگیں ویراغ کے بھاو سے بھرے سنسار والے سوچتے ہیں بیوہ کرا دیں من مڑ جائے گا سنسار میں لگ جائے گا پتہ نے کہا یہ اپائے ٹھیک بارہ ورش کی بالی کا پتہ نے اپنی کل جاتی کی انورو ورکہ چناؤ کر لیا بیوہ کی تیتھ تیہ ہو گئی براتیوں کو بھوجن کیا کرایا جائے گا بہت سے پس اپکشی ایک قطر کیے ایک کمرے میں بند کر دیے گئے ان کا مانس براتیوں کو کھلایا جائے گا شبری کی ماتہ سبیرے سبیرے جاگ کر شنگار کر رہی ہے الجی ہوئی جٹائیں سلجھا رہی ہے شبری نے کہا کہ ماں روج تو ایسا شنگار نہیں کرتی تھی آج کیوں کر رہی ہو ان پس اپکشیوں کو کیوں بند کیا ہے کمرے میں ماں نے کہا کہ بیٹی آج تیرا بیواہ ہونا ہے اور یہ پش پنکشیوں کا مانس براتیوں کو بھوجن میں دیا جائے گا اسی لیے شبری جی کا کومل ہردے کرنڈن کر اٹھا آنکھوں سے آنس بہے ماں کے ہاتھ سے اپنے بالوں کی لٹ چھڑاتی ہوئے کا چھوڑ چھوڑ ماتا اب مانگ نہ کڑھاؤں گے یہ بھی واہ ہے کہ ہتیا کار بال چھڑا کر بھاگی جاتے جاتے کمرے کا دروازہ کھول دیا سب پس اپکشی پران بچا کر بھاگے اور سب پس اپکشیوں کے ہردائے سے نکلا کہ شبری تم نے ہمیں مکت کیا ہے بھگوان تمہیں مکت کریں گے بھاگتی ڈوڑتی شبری گھر چھوڑ کر بند میں آگے مہاکماؤں کا درشن اب جس سنت سے پرارتھنا کرتے اس سمیں کی لوکمانیتا سب ہی کہتے ایک تو تم اسطری ہو دوسرے شودرا ہو ہم تمہیں آشرم میں آواز نہیں دے سکتے اب شبری جی کے لیے کتنی کٹھنائی گھر میں رہ نہیں سکتی آشرم میں رہنے کو مل نہیں رہا ہے پرمپرہ آشرم میں نہیں رہنے دیتی اور پریم گھر میں نہیں رہنے دیتا اب رحیم مسکل پری کیسے دیوت سرات مین ویوگ نہ سہ سکے نیر نہ پوچھے بات ایک ورکش کے نیچے بیٹھ کر آنسو بہانے لگی پروہ آپ ہی سجھائیں میں کیا کروں سومی رہت رام موسیقی 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 پھر آپ کا بڑا ویرود ہوگا جو پرمپرہ کے پالک لوگ ہیں وہ تو ویرود کریں گے ہی کہ اس طرح کا تو کہیں نہیں اُلیک ہے جیسا یہ کر رہے ہیں مہارشی مطنگ نے ایک ہی بات کہی بیٹی میرا نام مطنگ ہے اور مطنگ ہاتھی کو بھی کہتے ہیں پر مطوالے ہاتھی نے بھونکنے والوں کی کبھی پرواہ نہیں کی کتنے بھی کتے بھونکیں پر وہ اپنی مستی میں جھومتا ہوا جاتا ہے میں بھی اپنی مستی میں جھومتا ہوا جا رہا ہوں تم یہی رہو شبری جی رہ گئے دن بھر رام کہو رام کہو رام کہو بارے رام کہو رام کہو رام کہو بارے رام کہو رام کہو بارے و سر نہ چوک پیارے جن توک تن دینوں تاکو نہ بھجن کینوں جن توک تن دینوں تاکو نہ بھجن کینوں دیون سرانیوں جاں دیون سرانیوں جاں لوہے کیسو تاورے رام کہو رام کہو بابرے رام کہو رام کہو بابرے موسیقی رام جی کے بھون گائے رام جی کے بھون گائے رام کو لیاو دے رام کب بابرے رام کب بابرے رام کب بابرے رام کہو رام کب بابرے راما راما کہو نرانتر سوٹے جاگدے اٹھتے بیٹھ دے رام 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 ماتا شوری کا جیون بڑی دویتہ میں بیٹھنے لگا کین تو سنسار کا تو نیم ہے برا سو پھرا سو جھرا جو برا سو بھتانا مہر شیمتنگ کے جیون کا انتیم چھن آیا ہے وے پرانایان کے پرائن ہو کر دے ہتیاغ کرنے لگے برمچاریوں کو پتہ لگا سب شوک میں ڈوب گئے شبری جی کو گیات ہوا دھوڑی دھوڑی آئیں مہر شی کو اس عوستہ میں دیکھ کر شبری جی نے سہج بھاو سے پوچھا کہ پتا جی آپ کہاں جا رہے ہیں پتا جی آپ کہاں جا رہے ہیں مہر شی نے کہا کہ بیٹی وہیں جہاں ایک دن سب کو جانا ہوتا ہے وہاں سے کب لوٹیں گے وہاں سے لوٹنا کیسا وہاں سے لوٹنا نہیں ہوگا شبری جی نے رو کر کہا پھر میں کس کے سہارے رہوں گے میرا سہارا کون مہر شی نے کہا کہ بیٹی سب کے سہارے بھگوان ہیں انہی کا آشرے لینا چاہیے شبری نے رو کر کاغ میں بھگوان کو کھوجنے کہاں جاؤں گی کہاں ملیں گے مجھے بھگوان مہر شی مون ہوئے شبری کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور آشروات دیا کہ بیٹی میں تمہیں آشروات دیتا ہوں تمہیں بھگوان کو ڈھونڈنے کہیں نہیں جانا پڑے گا ایک دن بھگوان ہی تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئیں گے